آپ چاہے سب کا بھلا کرتے رہو پر لوگ کبھی آپ کے سگے نہیں ہو سکتے بہت تکلیف دیتا ہے وہ درد جو بنا کسی قصور کے ملا ہو ایک بات تو سچ ہے کہ ایک ہستے ہوئے چہرے کے پیچھے بہت سارے درد چھپے ہوتے ہیں دنیا بہت عجیب ہے یہاں لوگ عمر بھر کے وعدے کر کے پل بھر میں ساتھ چھوڑ دیتے ہیں سکون سے میں اسی لیے بھی ہوں کیونکہ میں نے صرف دوکھا کھایا ہے کسی کو دوکھا کبھی دیا نہیں ہے تو میرے بات تنہا ہوا ہے میں تو تیرے ساتھ بھی اکیلا تھا جس انسان کو سچ بولنے کی عادت ہوتی ہے لوگ سب سے زیادہ غلط اسی کو ہی سمجھتے ہیں کچھ تو بات ہوگی نا تجھ میں جو کبھی نہیں رویا اسے بھی رولایا ہے تم نے پریوار صرف ساتھ رہنے سے نہیں بلکہ پیار عزت اور پرواہ کرنے سے بنتا ہے جہاں دوسروں کو سمجھانا مشکل ہو جائے وہاں خود کو سمجھا لینا ہی بہتر ہوتا ہے اس وقتی کو کبھی مت بھولنا جو آپ کے برے وقت میں آپ کے ساتھ کھڑا تھا قسمت اور حالات جب دونوں ساتھ نہیں دیتے تو ان کی بھی سننی پڑتی ہے جن کی ہمارے آگے کوئی اوقات نہیں ہوتی ابھی کسی کی نفرت اتنی تکلیف نہیں دیتی جتنی محبت تکلیف دیتی ہے وہ انسان کبھی ہار نہیں سکتا جو پرداشت کرنا جانتا ہے میں نے ہر چیز کا حساب رکھا ہوا ہے بس صحیح وقت آنے کا انتظار ہے جہاں پیار ہوتا ہے وہاں ناراضگی ہوتی ہے نفرت نہیں وہ وقتی سب سے خطرناک ہو جاتا ہے جو کسی بھی پرستی میں شانت رہنا سیکھ جاتا ہے کئی بار کچھ جھوٹ اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ وہ حقیقت کو چھوٹا کر دیتے ہیں کبھی کسی کا دل دکھانے والی بات مت کہنا کیونکہ وقت بیچ جاتا ہے اور باتیں یاد رہتی ہیں کبھی کسی کو اوقات کے تانے مت دینا کیونکہ وقت بدلتے دھیر نہیں لگتی کچھ لوگ ایسے بھی کمائے ہیں میں نے جب میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا وہ تب بھی میرے ساتھ تھے یہ خواب ہے میرا کہ تم حقیقت بنو میری سارا کھیل سمائے کا ہے جس نے اس کی عزت کر لی سمائے اسی کا ہوگا جو اپنا نہ ہوا اس پر کبھی حق نہ جتانا اور جو آپ کا درد نہ سمجھ سکے اسے کبھی اپنا دکھ مت بتانا زندگی میں سب سے زیادہ خوش وہی لوگ رہتے ہیں جو اکیلے رہنے کی قلا کو سیکھ جاتے ہیں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کن حالاتوں میں جی رہے ہیں آپ کو خود ہی آپ کے حالات بدلنے ہوں گے آپ اپنے آپ سے اتنا مجبوط ہونے کا وعدہ کرو کہ دنیا کی کوئی بھی چیز آپ کی من کی شانتی نہ بھنگ کر سکے جب کسی کی زندگی میں آپ کی جگہ پر کوئی اور آ جائے تو آپ کا پیچھے ہٹنا ہی بہتر ہوتا ہے اکثر انسان کو وہی رشتے تھکا دیتے ہیں جو اس کا اکلوتا سکون ہوتے ہیں اس انسان کے روگوں کی کوئی دوا نہیں ہے جو دوسروں کی ترقی دیکھ کر جلتا ہے اب تم کیا مناؤگے مجھے میں نے تو اب روٹنا ہی چھوڑ دیا دوستی بھی ضروری ہے رشتے بھی ضروری ہیں پر زندگی کے مشکلے اور برا وقت ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اکلے رہنے کی کلا کا آنا سب سے زیادہ ضروری ہے میری شہد جیسی زندگی کو کریلا کر دیا میں نے جسے بھی دل سے چاہا اسی نے مجھے اکیلا کر دیا بہت مجبوط ہو جاتے ہیں وہ لوگ جن کے پاس کھونے کو کچھ نہیں بچتا ایک بات یاد رکھنا جو سب کا ہو جائے وہ کبھی کسی ایک کا نہیں ہو سکتا کچھ رشتے ٹوٹ جرور جاتے ہیں مگر ختم کبھی نہیں ہوتے مچھلیاں بھی خوش ہو گئی یہ جان کر کہ آدمی بھی آدمی کو جال میں فسانے لگا ہے کسی کو ہرانے کا شوق نہیں ہے ہمیں بس خود کو بے حساب آگے لے جانے کی زد ہے ہمیں تم جس دن اپنی زندگی میں میری کمی پاؤگے اس دن خود کو ماف نہیں کر پاؤگے یوں ہی نہیں ہوتی بھیڑ جناجوں میں صاحب ہر شخص اچھا لگتا ہے بس چلے جانے کے بعد کچھ گلتیوں کو ماف کرنا آپ کی سب سے بڑی گلتی ہوتی ہے اچھے انسانوں میں نا ایک برائی ہوتی ہے کہ وہ سب کو اچھا سمجھ لیتے ہیں پیسہ وہی ہے جو پاس میں ہے طاقت وہی ہے جو ہاتھ میں ہے اور اپنا وہی ہے جو آپ کے ساتھ میں ہے آتم سممان پر لگی دھیز انسان کو بدل کر رکھ دیتی ہے آپ جسے جتنی شدت سے چاہوگے وہی انسان آپ کو اتنی ہی گہری چوٹ دے گا گہری باتیں سمجھنے کے لیے گہرا ہونا ضروری ہے اور گہرا وہی ہو سکتا ہے جس نے گہری چوٹے کھائی ہو بہت درد ہوتا ہے اس وقت جب ہم کسی پر اندھے کی طرح بھروسہ کرے اور وہ ہمیں محسوس کرا دے کہ ہم واقعی میں اندھے تھے سوچ اگر خوبصورت ہو تو سب کچھ اچھا نظر آتا ہے جو گزر چکا ہے اسے پیچھے مڑ کر کبھی مت دیکھنا برنہ جو آگے ملنے والا ہے آپ اسے بھی کھو دوگے شریر سندر ہو یا نہ ہو پر شبدوں کو ضرور سندر ہونا چاہیے کیونکہ لوگ چہرے بھول جاتے ہیں پر شبدوں کو کبھی نہیں بھولتے کٹنائی آنے سے انسان اکیلا ہو جاتا ہے پر کٹنائی آنے پر ہی انسان مجبوت ہونا سیکھ جاتا ہے کوئی ناراض ہے تو رہنے دو کسی کے پیروں میں گر کر جینا ہمیں بھی نہیں آتا چھوٹی قسموں سے انسان نہیں مرتا مگر بھروسہ ضرور مر جاتا ہے پیسوں سے امیر ہونا عام بات ہے لیکن دل سے امیر ہونا خاص بات ہے وقت نکال کر مل لیا کرو اپنوں سے کل اگر اپنے ہی نہیں رہیں گے تو وقت کا آپ کیا کرو گے نہ ہونے کا احساس سب کو ہوتا ہے مگر موجودگی کی قدر کسی کو نہیں ہوتی مجھے لوگوں کو معاف کرنا تو آتا ہے مگر دوبارہ دل میں جگہ دھینا نہیں آتا دل کا صاف ہونا بھی گناہ ہے آج کے زمانے میں یہاں ہر انسان بس فائدہ اٹھانے کی سوچتا ہے چھوٹی ہی سہی مگر آپ اپنی ایک الگ پہچان ضرور بنانا انسان کی فطرت بھی عجیب ہے نہ ملے تو سبر نہیں کرتا اور مل جائے تو قدر نہیں کرتا آپ اپنا وجود ایسا بناو کہ کوئی آپ کو چھوڑ تو سکے لیکن کبھی بھولا نہ سکے میں اسی کا ذمہ دار ہوں جو میں نے کہا ہے اس کا نہیں جو تم نے سمجھا ہے ہم سیکھ ہی نہ پائے میٹھے جھوٹ کلاہنر گڑوے سچ نے ہم سے کئی رشتے چھین لیے جو راستہ عشور نے آپ کے لیے کھولا ہے اسے کوئی بھی بند نہیں کر سکتا نین تو بچپن میں آتی تھی اب تو بس سو جایا کرتے ہیں آپ جس سے بھی یہ کہہ دوگے کہ وہ آپ کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے وہ انسان آپ سے اپنا ہاتھ چھوڑانے لگتا ہے میں نے کبھی کسی کو اپنے دل سے دور نہیں کیا بس جس کا دل بھر گیا وہ خود ہی مجھ سے دور ہو گیا میں نے سب کو اپنا بنا کر دیکھ لیا لیکن کوئی بھی ہمیشہ کے لیے اپنا نہیں ہوگا جب سپنے ٹوٹے ہوں اور اپنے چھوٹے ہوں تو نیند کی گولیاں بھی بے اثر ہو جاتی ہیں دوخہ کھانے والوں کو تو وقت کے ساتھ سکون مل جاتا ہے مگر دوخہ دینے والوں کو کبھی سکون نہیں ملتا بھاموشی سے محبت کرنے والے امر بھر وفانے بھاتے ہیں دشمن تبھی کامیاب ہوتے ہیں جب ان کے پیچھے اپنوں کے ہاتھ ہوتے ہیں مجھے لوگوں کو ماف کرنا تو آتا ہے مگر دوبارہ دل میں جگہ دہنا نہیں آتا ہم ادھورے لوگ ہیں ہماری نہ نیند پوری ہوئی نہ خواہ پورے ہوئے آپ نیچے گر کے دیکھو کوئی اٹھانے نہیں آئے گا آپ جھرا اڑ کر تو دیکھو آپ کے اپنے ہی نیچے گرانے آ جائیں گے رشتوں کا سمبند صرف رکت سے ہی نہیں ہوتا جو مسیبت میں ہاتھ تھام لے اس سے بڑا کوئی رشتہ نہیں ہوتا وہ من بنا چکے تھے دور جانے کا ہمیں لگا ہمیں منانا نہیں آتا انسان بھی کمال ہے ڈرامے میں لوگوں کا دکھ درد دیکھ کر رو پڑتا ہے اور اصل میں لوگوں کے دکھ درد کو ڈراما سمجھ لیتا ہے پویتردہ صرف نفرت میں ہیں پیار میں تو لوگ کپڑے بھی اتار دیتے ہیں کیسے کر لیتے ہیں لوگ عشق دو چار کے ساتھ مجھے تو اس کے بعد کسی کا خیال تک نہیں آیا سمبندھوں کو صرف سمیہ کی ہی نہیں سمجھ کی بھی ضرورت ہوتی ہے محبت میں ہم صرف اس شخص سے ہارے ہیں جو کہتا تھا کہ ہم صرف تمہارے ہیں مزاق کا سہارہ لے کر لوگ دل کی بات بول جاتے ہیں اگر چپ کرانے والا کوئی نہ ہو تو حالات مسکرانہ سکھا دیتے ہیں آپ کی کامیابی کے پیچھے سب سے بڑا ہاتھ کسی اور کا نہیں آپ کے بلے وقت کا ہوتا ہے زبردستی کی نزدیکیوں سے سکون کی دوریاں ہی اچھی ہیں کٹی ہوئی ٹہنیاں کہاں چھاؤں دیتی ہیں ہس سے زیادہ امیدیں ہمیشہ گھاؤ دیتی ہیں پہچان بنانی ہے تو بھیڑ سے ہٹ کر کچھ کرنا ہوگا چھا جاتی ہے چپی اگر گناہ اپنا ہو بات اگر دوسرے کی ہو تو بہت شور ہوتا ہے بات بات پر گصہ کرنے والے لوگ وہی ہوتے ہیں جنہیں ہمیشہ کچھ سے زیادہ دوسروں کی فکر رہتی ہے گصہ اور مطبید بارش کی طرح ہونا چاہیے جو برس کر ختم ہو جائے پریم ہوا کی طرح ہونا چاہیے جو خاموش ہو لیکن ہمیشہ آس پاس ہی رہے اس دنیا میں کوئی بھی اپنا نہیں ہے یہ اتنا بڑا سچ ہے اس سے لڑنا مت اسے سویکار کر لینا بس یہی سوچ کر زیادہ شکوا نہیں کیا میں نے ہر کوئی اپنی جگہ صحیح ہوتا ہے ہوئی ہوئی چیز کو یاد مت کرو اور جو ملا ہے اسے برباد مت کرو اگنور کرنے میں اور بیزی رہنے میں بہت فرق ہوتا ہے جب تک اپنوں سے ٹھوکر نہ ملے انسان کو ہونش ہی نہیں آتا ہمیں بری طرح سے آجمایا گیا ہے اب ہم کسی کو بھی دوسرا موقع نہیں دیں گے اب میں نے کہنا ہی چھوڑ دیا کہ تم مجھ سے بات کرو جب میرے رونے سے تمہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تو میرے ہونے یا نہ ہونے سے تمہیں کیا فرق پڑے گا زہر بھی دینے لائق نہیں تھے کچھ لوگ اور ہم زندگی بھر انہیں اپنے راز بتاتے رہے زہر کا بھی اپنا حساب ہوتا ہے مرنے کے لیے تھوڑا سا اور جینے کے لیے بہت سارا پینا پڑتا ہے کبھی ہارنے کا ارادہ ہو تو ان لوگوں کو یاد کر لینا جنہوں نے کہا تھا کہ تم سے کچھ نہیں ہوگا کبھی کبھی گلتی سامنے والے کی نہیں ہوتی بس ہم ہی ضرورت سے زیادہ امید لگا لیتے ہیں ضروری نہیں کہ کچھ گلت کرنے سے ہی دکھ ملے ہس سے زیادہ اچھے ہونے کی قیمت بھی چکانی پڑتی ہے ہم خود سے گرے تھے کچھ سے ہی اٹھیں گے اب نہ کسی کا ہاتھ چاہیے اور نہ کسی کا ساتھ چاہیے کسی کو آسانی سے مت مل جانا کیونکہ لوگ آپ کو سستا سمجھنے لگیں گے دینے والے کی حیثیت ہے صاحب کوئی پیار دیتا ہے تو کوئی دکھا دیتا ہے پہلی بار ہم پیار کرتے ہیں اور دوسری بار ہم پیار کو ڈھونتے ہیں اب فرق نہیں پڑتا کہ کوئی بھی دل دکھائے بتا دو دنیا کو کہ گھاؤ پر گھاؤ درد نہیں دیتا دکھی ویکتی کو سلا کی نہیں ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے لیکن لوگ سلا دے دے کر اسے اور دکھی کر دیتے ہیں جب ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا تب لوگ ہمیں اگنور کرتے ہیں جب ہم ایک اچھے مقام پر پہنچ جاتے ہیں تب یہی لوگ ہم سے بات کرنا اور رشتے بنانا چاہتے ہیں تعریف کر کے کسی بھی آدمی سے کوئی بھی بے وکوفی کرائی جا سکتی ہے اکڑ اور ابھیمان ایک مانسک بیماری ہے جس کا علاج قدرت اور سمیت ضرور کرتا ہے عمر بھر بھٹکنا ہی بہتر ہے کسی غلط جگہ بند جانے سے دنیا سے دو قدم پیچھے ہی سہی لیکن آپ اپنے دم پر چلنا دنیا کا اصول ہے جب تک کام ہے تب تک آپ کا نام ہے ورنہ دور سے ہی سلام ہے آپ جتنا زیادہ سچ کے قریب جاؤگے آپ کی زندگی میں دوست اتنے کم ہوتے جائیں گے جب رشتہ پرانا ہو جاتا ہے تو قدر ختم ہو جاتی ہے لگے ٹھے دیا ٕھے کرنے ٹھے کرنے